اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انوشہ عارف فک کے کلم سے تحریر کردہ نوول مون شائلڈ کے اپیسوڈ نوبر تھرٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی شانی یہ ہے اس نو سکول پرست وہ وقت اب بھی آتا ہے جو آتے نہیں بس وہ لوگ ہیں نیا سال تھا ماہی جنوری کے سرد دین تھے برف پاری سارے ملک میں جاری تھی لندر بربی سے فیدی چاہی تھی وہ ایک سرد برف جیسے صبح تھی سرچ کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا باہر کا خوبصورت منظر وہ اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں کھڑا دیکھ رہا تھا ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پر گرم جیکٹ پہنے ایک ہاتھ میں گرم چائے کا کپ تھا باہر سکول کے لیے نکلتے بچ اپنے چہروں پر قابل دید مسکراہت لیے برف میں کھیل رہے تھے اس کے نگاہیں اس طرف تھی لیکن وہ منظر شائع کے دھوئے میں تحلیل ہو گیا تھا موم ہم اس پر پاکستان کب جائیں گے مجھے وہاں کی برف پاری دیکھنی ہے نائل سکول جانے کے لیے تیار بیٹھا اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا جب اس نے پوچھا ساتھی فرمائش بھی کی تھی چلیں گی بیٹا لیکن ابھی یہاں کی برف کو تو انٹرائے کر لوں اس کی موم نے مسکراتے بھی کہا تھا وہ سکول جاتے نائل کو خداحافظ کڑی نیچے باہر ہی کھڑی تھی جبکہ اصد گاڑی نکال رہے تھے موم ادھر آئیں وہ آس پاس دیکھ رہی تھے جب اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے چھپا کر انہیں آواز دی وہ اس کی طرف جو ہی متوجہ ہوئی اس نے برف کا گولہ ان کی طرف اچھالا تھا نائل یہ کیا تھا وہ سسانک حملے پر مو کھولے اس کو ہستا دیکھ رہی تھی برف ہے موم آپ نے ہی کہا تھا کہ یہاں کی برف کو انٹرائے کرو وہ ہست رہا تھا جب اپنے ڈیٹ کی آواز پر انہیں الودائی کلمات کہتا گاڑی میں سبار ہو گیا تھا وہ محبت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی اس کے آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر غائب ہوا اور اب وہ بچے وہاں سے جا چکے تھے اس نے گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی تو دھوان بھی ساتھ خارج ہوا ان کے ساتھ میں وہ آخر برف پاری تھی اس کے بعد سب بدل چکا تھا وہ کب خالی کرتا وہاں سے اندر چلا آیا تھا چلا آیا تھا اور آسمان سے گرتی برف نے اداسی سے اسے جاتے دیکھا تھا لندن پر شام نے اپنے پر پھیلا لیے تھے لارنس کی امارت کی گلاس وال سے اندر کی طرف چھانکا جائے تو نیوی بلو دفتری سوٹ میں ملبوس وہ اپنے آفس سے نکل کر لپٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب کسی کے سامنے آ جانے پر اس کے ماتھے وال بل پڑے وہ اس وقت اس کے یہاں ہونے کی توقع بلکل نہیں کر سکتا تھا بیٹی نائل ہی نائل کیا ہوا مجھے یہاں اس وقت دیکھ کر حیران ہو گئے امارت کے اندر کا ماحول باہر کے ماحول کے برقس بہتر تھا اس کہ وہ کیا سوچتا ہے فرق تو شاید پہلے بھی نہیں پڑتا تھا لیکن اب اس کا مقصد بن گیا تھا نائل اصد خان کو حاصل کرنا حیران تو ہوا ہوں لیکن تم سے اب کوئی بھائید نہیں رہی کہ کسی بھی وقت کہیں بھی پہنچ جاؤ واقعی میں کبھی بھی اور کہیں بھی تمہیں ڈھونڈ سکتی ہوں بہرحال میں یہ کہنے آئی تھی کہ ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور میرے ڈیڈ کا اثر و رسوک تو تمہیں معلوم ہی ہوگا تو ان سے ملنے سے انکار مت کرنا تمہیں نہیں معل ملنم لیکن وہ مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اس کے سرد لہجے کے رواب میں وہ آنکھوں میں تپش لیے گویا ہوئی نائل اندر سے مشتعل ہوا تھا لیکن شہرہ بے تاثور تھا وہ دوسروں کے حکم پر چلنے والوں میں سنا تھا جو اس کا حکم مان لیتا تم بھی مجھے اتنا تو جانتے ہی ہوگی کہ میں دوسروں کے حکم پر نہیں چلتا اس لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھے حکم نہ کرو اور پلیسر راستے سے ہٹ جاؤ وہ ایما کی کسی بات کو خاطر ملائے بغیر اس اس کے قریب سے گزر کر لفٹ میں چلا گیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا کیا کرتی اس کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا اس آدمی پر وہاں تمہیں فائل لیے لفٹ کے انتظار میں کھڑے تھے جب لفٹ کھولی اور اندر سے ایما نکلی تھی اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چھونکے اس کے تیور بگڑے بے تھے انہیں دیکھ کر دیکھے بغیر وہاں سے نکل گئی لفٹ میں داخل ہو دی ارہم نے اس سے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا تھا وہ سیاہ جینز اور آ آف وائی ٹی شیٹ پر سیاہ لانگ کارڈ زیبتن کیے ہوئے تھی یہ یہاں کیا کر رہی تھی ہو سکتا ہے نائل سے ملنے آئی ہو آخر وہ ان کی دوست ہے ہائی ویس ٹراؤزر پر سفیر ٹرٹل نیک اور اس کے اوپر بھورے رنگ کا چیک پلہ بلیزر میں ملبوس مینہ نے شانے اٹھ کر وہ نائل کے دوست نہیں ہیں نائل نے بتایا تو تھا اس نے تحصیح کی معلوم ہے مجھے لیکن وہ شاید انہیں اپنا خاص دوست مانتی کہ اس لیے آئی ہوگی اگلی منظر پر لپ سے نکلتے ہیں اور ہم کی اسی مانی خیزی کے ساتھ جواب پر وہ دونوں اپنی حسی رکھتے اپنا کام نبٹا گئے تھے لندن کئی دنوں سے برف سے ڈھکا ہوا تھا برف باری اب بھی رکی نہیں تھی لیکن سارا نظام اس طرح چل رہا تھا البتہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس وجہ سے فعال نہیں ہو سکا تھا ارتفاع برف باری بہت زیادہ ہو رہی تھی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیسا محسوس کرنا چاہئے دراصل میں کچھ محسوس کر ہی نہیں پا رہا برف باری م مجھے بہت پسند ہے اور یہ بات وہ بھی جانتی تھی شروع میں تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے بہت خوشکوار احساس ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے برف باری شدید ہوئی میرے احساسات اور محسوسات بھی منجمت سے ہو گئے ہیں آج کل ان کی یاد ذہن میں بہت بار تازہ ہوتی ہے لیکن دل کچھ محسوس کرتا ہی نہیں شاید یہ موسم میرے لیے ایک توفہ ہو تاکہ ان کی یاد میرے زخمی دل کو ایک بار پھر تکلیف محسوس کرنے سے روک دے رات کے سیاہ میں کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی میں اس نے اپنی ڈائری میں والفاس اتارے پھر اسے بند کر دیا اس ڈائری میں لکھا ایک ایک لفز اس کے دل کی آواز تھا تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا اس ڈائری میں اپنے صفحات میں وہ سب محفوظ کر رکھا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اس کا اپارٹمنٹ ہیٹر کی بطولت باہر کے خون جھما دینے والے چھنڈ سے محفوظ تھا وہ اپنے کمرے میں بالکنی کے گلاس دور کے سامنے کھڑی تھی گرم شال شانوں کی گٹ لے رکھی تھی آبیس آنکھیں سیاہ آسمان پٹی کی تھی جہاں آستارے بھی دکھائی نہ دی گئے تھے چاند وہاں تنہا تھا اسے اپنے اندر تنہائی اترتی محسوس ہوئی بالکل اس پرف کی طرح جس سے سارا شہر ڈھکا ہوا تھا خالی اپارٹمنٹ کے ویرانیت صحیح معلوم ہو رہی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے تنہائی صحیح حملہ آور ہوئی ہو اسے پتہ بھی نہ چلا کب اس کے آنک اسے موتی گرنا شروع ہوئے وہ روکنا چاہتی تھی خود کو کچھ بھی یاد کرنے سے لیکن جو یاد ہے ذہن کے نہاں خانوں میں رہ جائے وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی جب دل کا درد برداشت سے باہر روچاتا ہے تو آنکھوں سے باہر آنے لگتا یہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا جب کچھ دیر بعد اس کا فون بچا تو وہ خود کو پرسکون کرتی بیٹھ کے پاس آ کر سائی ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا سکرین پر نائل کا نام جھکمکا رہا تھا کیسی ہو اور ہم نے بتایا تھا کہ تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے سوچا فون کر کے خیرگت پوچھوں فون کانتھ سے لگانے پر نائل کی دھیمی آواز سنائی دیر اس پ وہ مدھم سا مسکرائی تھی وہ اب اپنے قریبی لوگوں کے لیے کی اپنے لیے فکر کا اظہار کرنے لگا تھا میں ٹھیک ہوں ہوم سکنس ہے ختم ہو جائے گی وہ اتبار کا دن تھا اور سب سے ہی اسے بخار تھا نائل ارہم سے فون پر کام کے متعلق کے بات کر رہا تھا جب کسی بات پر ذکر نکلا تو اسے ارہم نے بتایا تھا اس کی آواز نائل کو بہت دھیمی محسوس ہوئی تھی جسے بات کرنے میں دکت ہو رہی ہے اسے اس کے لیے افسوس ہوا تھا اب تک اس نے اس لڑک رب فکر مت کریں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اس کے تشویش پر وہ بس یہی کہہ سکی یہ تنہائی اسے مارنے کی در پر تھی لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے اس کا رب اس کے ساتھ تھا لیکن وہ پھر بھی وہ انسان تھی اور ساری زندگی تنہائی اور اکیلے پن میں نہیں گزار سکتی تھی کیا سوچ رہے ہیں کافے دیر تک اس کے سانسوں کے مدھم آواز اس پار اسے سنائی دیتی رہی جب وہ گویا ہوئی وہ جیسے چونکا تھا برف پارے کتنے خوبصورت لگت اور ساتھ ہی ظالم بھی وہ بالکنی میں کھڑا ریلنگ پر جمی برف کو دیکھ رہا تھا اس کے لہجے کی گہرائی فون کے اس پار موٹو لڑکی کو اس کے الفاظ کے شیدت محسوس کروا گئی تھی جو چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں وہی اکثر قریب سے ظالم ہوتی ہیں اپنے سہر میں اسے قید کرتی کہ فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا اس کے بعد سے وہ اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکا آخر برف بھی ان یادوں کو منجمت نہیں کر سکی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یو کوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں وہ بار میں لوگوں کے حجوم خمر کی بو اور ہلکی ہلکی موسیقی والے ماحول میں ایک طرف رکھی میز پر بیٹھی تھی ہاتھ میں ایک خمر سے بھرا گلاس تھا جسے باہستہ آہستہ گون پی رہی تھی اب تمہارا کیا ہی رادہ ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایک مغرور وکیل ہے جس کو مو نہیں لگانا چاہتا اسے نہیں لگاتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں خمر کا گلاس لئے شخص نے کہا ایما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے آنکھوں میں اسے ایک آگ نظر آئی انتقام کی آگ اس نے بار بار میری تظلیل کیا ایلکس اسے تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے تھا کہ میں خود اس کے پاس آنا چاہتی ہوں لیکن اس نے مجھے بری طرح سے ریجیکٹ کیا اب اس کا خمیازہ تو بھوکت نہیں پڑے گا نا اسے نہیں معلوم کہ بقالت کسی اور کو بھی آتی ہے اور بہت اچھی آتی ہے اس کا لہجہ انتقام کا اظہار کرتا تھا ایلکس نے گلاس لپنے لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ لے گر گویا وہ تم سے ہی کہہ رہی ہو یہ نوویل آپ کتاب نے گری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مارچ کا مہینہ آن پہنچا تھا موسم بہار نیا وقت لے آیا تھا درختوں پر پھول پھر سے کھلنے لگے تھے وہ روز اتوار تھا اور شام کا وقت تھا جب مینا جوائے کے ساتھ مال آئی ہوئی تھی اسے اپنے خاندان کی کسی تقریب کے لیے شاپنگ کرنی تھی اور چونکہ ان کا لپی سی بھی مکمل ہو چکا تھا اور کافی عرصے سے وہ ملے بھی نہیں تھے تو یہ اچھا موقع تھا اتنے دنوں بعد ارج فرصت ملیا خیر فرصت میرے لیے تو نہیں لیکن پھر بھی میں خوش ہوں کہ تمہارے ساتھ آوٹنگ ہو گئی وہاں تمہیں شاپنگ بیک تھامے لپ سے نیچے آ رہے تھے جب جوائے نے اپنی اصلی چہکتے انداز میں کہا اس کی بات سے مینا نے اتفاق کیا ہاں یار میں ابھی ایک ہی روٹین سے بیزار ہو گئی تھی آج مائن فریش ہو گیا اور ہم کبھی آج آنا چاہیے تھا ہمارے ساتھ دینیل تو ملک سے ہی باہی رہا بھی اس لیے جیسے اس کے نا آنے پر افسوس سے کہا تھا خیر یہ بتاؤ تمہاری ٹریننگ کیسے چل رہی ہے اور منٹور کی ساتھ کیسے تعلقات چل رہے ہیں وہ جو ٹکنوں کے ساتھ سے کچھ اوپر تکاتے فراک میں ملبوس تھی آخر میں ذرا شوخ انداز میں کہا تم ہی نہ ہسے گئے تعلقات تو ہمارے بیسے خاصے اچھی ہیں لیکن یہ تم کن تعلقات کے بات کر رہی ہو اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ہاں بلکل اس نے ساری لاتے بے کہا اور وہ دونوں ہستی ہیں نائل سے وہ اسے اور ڈینیل کو ملوا چکی تھی جب ان کے موبائل موک ٹرائل ہو رہی تھی گریجیشن کی دیروں میں نہیں سیریسلی اب تو اچھے ورک ریلیشن کے ساتھ ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور ہم کی تو پہلے سے ہی تھی شاید اس کے ایک ورہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں یہ تو اچھی بات ہے ایسے بھی انسان اپنی جیسے لوگوں سے جلد معنوس ہو جاتا ہے ٹرائل نے جواباً کہا مینہ گٹنوں تکاتی فراغ زیبتن کیے ہوئے تھی جس کے نیچے سے نیلی جینز شانک رہی تھی بالوں کو سامنے سے ہر کلپ لگا کر پوشت پر کھلا چھوڑکا تھا اس کے فون پر میسج کا نوٹیفیکیشن آیا تھا مینہ نے فون کھول کر دیکھا تو ارہم کا ایک پیغام تھا ارہم کا میسج تھا پوشت رہا تھا کہاں پر ہو وہ بھی آ رہا ہے جواب لگ کر بھیجنے کے بعد اس نے بتایا تو وہ مسکرائی اوہ تو اسے احساس ہو گیا کہ اسے بھی ساتھ ہونا چاہیے اس نے مزاک میں کہا تھا کچھ ہی لمحوں میں جینز و سیار ٹی شیٹ میں ملبوس ہون کے سامنے تھا لیڈیز کرسی کھسیڑ کر بیٹھتے وہ اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا کیا حال ہیں جوائے کی طرف دیکھتے پوچھا میں تو ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھا اچھی بات ہے ویسے بھی تم صدر تو سکتی نہیں ہو تو کیا کریں اس کے چڑھانے والے انداز پر مینا کو حسی آگئی جبکہ اس نے اسے گھورا تھا تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو ہاں میرا مطلب ہے نہیں جان بوچھ کر زبان تھے نکلا دس پر وہ مو موڑ کر بیٹھ گئی تم یہ سب کیا نہیں آئے ہو یہاں کیوں تنگ کرے گا رہم جوائے کو اتنے دنوں بعد ہم ملے ہیں تو صحیح طرح سے مل لو بعد میں لڑ لینا مینا نے حسی کابو میں کرتے کہا تھا لیکن سب کو معلوم تھا کہ جوائے بھی ناٹک کر رہے ہیں ان سب کا مزاگ چلتا رہتا تھا اچھا نا چلو پھر اپنا مو ٹھیک کرو جوائے موڑ کی بات کرو کیونکہ میرا مو پہلے بلکل ٹھیک ہے وہ اسے گھورتے گھویا ہوئی تھی جبکہ وہ دونوں اپنی حسی بمشکل دباتے ہوئے بیٹھے تھے پھر وہ واپس اپنے پرانے یادیں تازہ کرنے لگے تھے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں آسمان کی سیاہ چادر پر تارے موٹی کی طرح چکمکار رہے تھے اس کے اپارٹمنٹ کا نیم روشن لیونگ روم خاموش تھا جس کے راستے رہداری میں داخل ہو کر دیکھو تو سٹڈی کی بطیاں روشن تھی جہاں وہ سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ ٹرہائے بیٹھا تھا ہاتھوں میں بھوری جلد والی فائل لیا وہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا وہ اس فائل کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھا جب سامنے سینٹرل ڈیول پر رکھیا فون پر میسیج کی رنگ ٹوان بجنے پر سر اٹھا کر دیکھا سکرین پر ایما کا نمبر جکمگا رہا تھا چہرے پر گہری زنجید کے لیے اس نے فون اٹھا کر میسیج کھولا تو اس کی چہرے کے نقوش تن گئے کچھ لمحہ بات فون واپس رکھتے اس نے اپنی پشت سووے کی بیک ریسٹ سے ٹکا دی سٹڈی میں ائر کنڈیشن کی تھندک میں اس کا دماغ ایما کی جانب سے ملنے والے اسی پیغام کے مطلب میں الٹ گیا تھا یہ نوویل آپ کتاب میں یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں تم جو پاؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کی سوا کچھ بھی نہیں بہار کی ایک دو پہر تھی سورج کی سنہری روشنی لارنس کی شیشے کی امارت پر پڑھ رہی تھی نائل کی آفیس کا ماحول باہر کے نص پر تھنڈا تھا میز پر لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا کچھ فائلیں رکھی تھی جن میں سے ایک اس کے سامنے رکھی تھی جو اپنی جگہ پر براجمان کسی گہری سوچ میں لگتا تھا سامنے وہ بیٹھی تھی جس کے نگاہیں اس کی سرمائی آنکھوں پر ٹھہر گئی تھی وہ سرمائی آنکھیں کسی گہری سوچ میں مبتلا لگتی تھی ان میں کچھ تھا جو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا کچھا کے کوئی سمجھتا ان میں راز شبہ تھا اس کی ذات کے پہلو کا جو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا یا پھر اسے کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن اب کوئی اس کے زندگی میں تھا جو اس کے بغیر کہے اسے سمجھنے لگا تھا نائل مینا نے پکارا لیکن جواب نتا تھا نائل ایک پہ پھر اس نے پکارا تو آخر کار پھر اپنی سوچوں کے بھور سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا ہاں کیا بات ہے سیاہ رنگ کے دبتری سوٹ زیبتن کی انگلیوں کے پوروں سے کنپٹی سے لاتے وہ گویا ہوا تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی یہ تو آپ بتائیں آپ کو کب سے پکار رہی تھی لیکن آپ پتہ نہیں کون سا ملک فتح کر رہے تھے آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے شاید ہلکہ سا سر میں درد ہے باقی تو میں فٹ ہوں مسکراہت یہ اس نے کہا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ کافی دنوں سے وہ ذہن انتشار میں مبتلا تھا اور یہ سردرد ہو کیوں رہا ہے مجھے معلوم ہے آپ کو سروائیکل ہے سرویکل ہے نائل نے اسے دیکھا جو نیلے رنگ کی فلورل فراگ پر بلیزر پہنے ہوئے بالوں کا سامنے سے ہیر سٹائل بنا کر ہیر کلپ لگائے ہوئے پہلے ہی صرف فکرمندی سے دیکھ رہی تھی اس کی گھردن اور سر میں درد کو پہلے بھی نوٹ کر چکی تھی لیکن اب اپنے سامنے اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ کہے بھی نہ نہیں رہ سکے تمہاری observation قابل ستائش ہے مینہ بات کو گھمائیں مطلب اس نے ہلکہ سا مسکراہ کر کار اس پر وہ مو بگاڑ کر گویا ہوئی کام کی سٹریس کی وجہ سے یہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے وہ اسے ٹھہلا کر وہ ٹھہلا رہا تھا فکر کے بات تو ہے اپنا خیال رکھا کریں کیونکہ انسان کو اپنے لیے زندگی گزارنا آنا چاہیے اس کا لحجہ اکتم سنجھیتا ہو گیا تھا سو نائل کیلئے نیا نہیں تھا لیکن ہر بار کی طرح اسے خود پر غور کرنے پر ضرور مجبور کر دیتا تھا وہ کہہ کر جا چکی تھی لیکن کچھ دیر تک اس کے بعد نائل کے کانوں میں گھنچتے رہی تھی یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اپنی ڈسک پر گلاس وال سے ٹیک لگایا ہاتھ سینے پر باندے کھڑی کسی سوچ میں لگ رہی تھی جب برہم کی بکار پر اس کی طرف دیکھا کیا سوچ رہی ہو وہ اپنی ڈسک پر موجود کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا اسے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تم نے غور کیا کافی دنوں سے نائل کسی بات کو لے کر اپسٹ لگ رہے ہیں اس کے بعد پر وہ ذرا آگے کو ہوا میں نے بھی یہ بات نوٹ کیا لیکن شاید وہ بتانا نہیں چاہتے کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہم اس نے بے دلی سے کہا جیسے وہ اس کے کھوئے کھوئے تاثرات اپنے ذہن سے مہب نہ کر پا رہی ہو خیر جو بھی بات ہے مجھے امید ہے وہ اسے جلدی سوٹ آؤٹ کر لیں گے میں گہری سانس لیتی کرسی پر براجمان ہو کر میز پر اکھیے فائل دیکھنے لگی تھی جبکہ اورم بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا لیکن اس کا ذہن کسی چیز پر اٹک گیا تھا جس پر وہ مشکوک ہو گیا تھا یہ نوویل آپ کتاب نکریوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں سر یہ بات آپ کی میرے لیے بطورے کے ماندار وکیل ممکن نہیں ہے آئم سوری میں یہ نہیں کر سکتا اس کے لئے جی میں تاثب تھا جس پر سامنے بیٹھے لارنس کے ڈائریکٹر نے سر اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ یہی کہے گا انہوں نے نائل کو اپنے آفس میں بلایا تھا کیونکہ انہیں ایک اہم بات کرنی تھی اور وہ بات اس کے لئے سننے میں جتنی بھی آسان ہو اس کا عمل ملانا اس کے لئے ناممکن تھا کیونکہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اپنی پیشل سے مخلص تھا کیسے اس سے بیمانی کرتا دیکھو نائل تم ہماری فارم کی ایک بہترین نوچوان مکیلو میں نہیں چاہتا کہ اس کیس کی وجہ سے تمہارے کریئر پر برا اثر پڑے اس لئے کہہ رہا ہوں خیر تم سوچ لو پھر اپنا جواب دینا کریئر کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور میں چھاتا ہوں کہ تم اس بات کو سمٹھو ان کے بعد اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بچا رہی تھی لیکن وہ بھی نائل ایسد خان تھا ان خطرات سے خوف ستہ ہونے والوں میں سے نہیں تھا یہ نوول آپ کتاب نے گئی یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں ان ذہنوں میں روبا تھا میں وہ ایک سیرہ تھما کر چلا گیا اپنی کمرے میں موجود تھی جو اس وقت نیم روشن تھا بیٹ پر نیم ذراز ہاتھوں میں کوئی نوول تھا جسے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ذہن میں تصور نہیں لا پا رہی تھی چاہت اس کا دماغ وہاں الچا تھا جہاں اسے خود بھی خبر نہیں تھی اکتا کر اس نے نوول بند کر کے سائیڈ میز پر اکتی اور سر اٹھا کر شت کو گھوٹے اس کے دل میں خیال آیا بوٹ کھڑی ہوئی تھی کچھ دیر بعد وہ لانگ کارٹ میں ملبوس بالوں کو پونی ٹیل میں اور پیروں کو لانگ بوٹس میں وقید کیپ اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی تھی آسمان پر تارے جگمکہ رہے تھے اور چاند آتا تھا اور وہ بھی آج اپنے وہ بھی مکمل موڈ میں نہیں تھی ٹھنڈی ہواوں نے ماحول کو دوپہر کے برقس خوشکبار کر رکھا تھا وہ بہت چل قدمی کرنے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے لئے نکل آئی تھی اور آہستہ قدموں سے چلتی وہاں جا رہی تھی جہاں اس کے قدم اسے لے جا رہے تھے نائل بے سبب سڑکوں پر گاڑی چلا رہا تھا اس کا ذہن بہت سے خیالات میں علچہ تھا فرم میں بہت کچھ ہو رہا تھا جو اس کے آساب کو آسمان رہا تھا لیکن وہ اپنے لئے فیصلے خود کرتا تھا کسی اور کی ڈکٹیشن کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی نہ وہ ڈکٹیشن لینے کا عادی تھا وہ آہستہ رفتار میں گاڑی کا سیڈ رہا تھا جب اسے کوئی معنوس سا وجود تھڑک پر نظر آیا تھا وہ ٹھونکا وہ لانگ کورٹ کی جیب میں دونوں ہار ڈالے آہستہ رفتار سے آگے پڑ رہی تھی جب کسی گاڑی کا برابر میں رکنا محسوس کر کہ اپنا رخ مورت اسے ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے طرف آتے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سوال یہ انداز میں کہا جس پر نائل نے تیوری چڑھا کر جواب میں سوال ہی کر ڈالا یہ سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں مجھے اپنی علچن سے جان چھوڑانی تھی اس لئے سوچا کہ تازہ ہوا لے لوں ذہن فریش ہو جائے گا اور فریش ہوگا تو علچن ختم بھی ہو جائے گی اس نے سادہ انداز میں بتایا نائل اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی آبیس سے آنکھیں سٹریٹ لائٹس کی روشنی میں چمک رہی تھی اب آپ بتائیں میں شور نہیں ہوں شاید میں بھی اپنی علچن کم کرنے نکلاتا اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا ایک کام کرو ساتھ ہی آجاؤ پر نائل نے دوسری طرف کا دروازہ انلاک کرتے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کے برابر سیڈ پر براجمان ہو گئی اس کی چہرے کی طرف دیکھا جو بہت علچا علچا لگ رہا تھا اور چہرے پر تھکن کے تاثرات واضح تھے وہ پھر بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ گویا ہوئی جلیں چلیں تو پھر اپنی علچنے آج ساتھ سلچاتے ہیں جواب میں اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر مسکر آیا اور پھر سامنے دیکھتے گاڑی اسی رفتار میں چلانے لگا وہ علچنوں اور پریشانیوں کا شکار تھا اسی لئے گاڑی کی چابیاں اٹھایا اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے بس بس وقت دماغ کو کچھ دیر سکون دینا چاہتا تھا برابر میں بیٹھی وہ لڑکی بھی اسی کی طرح علچنوں کا شکار تھی اس کی چمکدار آنکھوں میں نائل کو اس وقت اپنے لئے حقیقتاً فکر نظر آئی تھی اسے معلوم تھا کہ وہ کس بات پر علچی ہوئی گیا لیکن وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کھلی ششے سے باہر دیکھ رہی تھی ایک ستامی بہار کے موسم کے فضا اس کی طبیعت پر اچھا اثر کر رہی تھی اس نے سیٹ کے پوشت سے سرٹک آ کر آنکھیں بند کر لی جب نائل نے اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب پڑھ سکون لگ رہا تھا وہ کچھ دور سرک پر آ گئے تھے جانا اس نے گاڑی روکی مینا نے آنکھیں یک دنگ کھولی تو وہ ایک کافی بار کے سامنے تھے اس نے واپس نائل کی طرف چہرہ گھمایا تو اس کی تاثرات سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ یہاں گاڑی روپنے کا مقصد پوچھ رہی تھی کافی پینے کا دل کر رہا تھا ہم ڈاؤن ٹاؤن سے دور ہیں اور یہاں کی کافی بھی کافی اچھی ہے اوہ پھر تو اچھا کیا میرا بھی دل چاہ رہا تھا اس کی طرف ایک مسکرہات اشالتے اس نے کہا جائے گا کون لینے ویسے میں لے آتی ہوں وہ کہہ کر اتر گئی تھی جبکہ وہ سر چھٹا کر مدھم سا مسکر آیا تھا مینہ کو موڑ میں واپس آنے میں دیڑ نہیں لگتی تھی وہ بار کے اندر بڑھ گئی جبکہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا وہ جگہ زیادہ رش والی نہیں تھی اور اس وقت اکہ دکھا لوگ ہی آ جا رہے تھے کچھ دیر بعد وہ باہر آتی دکھائی تھی دونوں ہاتھوں میں کافی کے کپ تھے وہ اپنی روح میں آنکھیں بڑھ رہی تھی جب اچانک سے کسی نے اسے کھینچا تھا وہ بری طرح سے ٹونگ کر اس شخص سے آ لگی تھی کپ میں سے کافی چھلک گئی شکر ہے کپڑے یا ہاتھ پڑنے ہی گیری تھی فوراں ہی نہ سمجھی سے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص نائل تھا جس کے شانے سے وہ لگی کھڑی تھی ہلچی ہلچی نظروں نے سے اسے دیکھ کر اس نے گاڑی کے دروازے کو دیکھا جہاں گولی کا خوال موجود تھا اس کے منتشر ذہن میں کوئی جھماکہ سا ہوا تھا لمحہ بھر میں وہ حواس میں لٹتی سیدھی ہوئی نائل نے اس کا بازو اپنے گریبت سے آزاد کیا تھا یہ کیا تھا اس نے سوالیت آسرات چہرے پر سچائے اس سے استفسار کیا جو آس پاس نگاہ دوڑا رہا تھا وہ حملہ آور کو دھون رہا تھا اور جب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کس نے کروائے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھے محض اسے درانے کیلئے گولی چلائی گئی لیکن مینہ پر کیوں نشانہ لیا گیا وہ یہ فیلحال سمجھ نہیں پا رہا تھا نائل نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تشویش اور الجن نمائی تھی مینہ نے کافی کا قبض کے جانے بڑھا ہے اس نے اس نے غائب دماغے سے تھام لیا تھا وہ اسے باہر سے نکلتے دیکھ رہا تھا جب سائیڈ میررز اسے کوئی وجود ہاتھوں میں گن تھامے اسے دکھائی دیا تھا اس کا نشانہ جس طرف تھا وہ فوراں گاڑی سے پتر کر اس طرف بھاگا تھا اس کا دل اس وقت زور سے دھڑک رہا تھا گاڑی میں بیٹھو چل دی کہتے ہوئے اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اسے تشویش سے دیکھتی اندر بیٹھ دی پھر وہ دروازہ بند کرتے اپنی طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا کیا ہوئا نائل ایک تو آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اب کافی بھی تھنڈی کروا رہے ہیں اس کے لہے میں غصے کی آمیزش تھی بیتاثر شہرے کے ساتھ لب بھیجتے گاڑی چلاتے ہیں نائل کا بیتاثر لہجہ اب نرم لہجے میں تبدیل ہوا تھا اس نے اب اس کے اپارٹمنٹ کے قریبی کہیں گاڑی روکی اور گویا ہوا تم نے اپنی کافی کیوں ڈھنڈی کی وہ جیسے افسوس کر رہا تھا لیکن مینا کو فیلحال اس کے حرکتوں پر غصہ آ رہا تھا بھڑک کر گویا ہوئی آپ کو لگتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا اسے بھول کر میں اپنی کافی آرام سے پی سکتی تھی نائل نے سامنے سڑک پر دیکھتے گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی جیسے کوئی ارادہ کر لیا ہوں کیونکہ مینا آوا کے اب اصل بات جانے بغیر چینس ہی نہیں بیٹھ سکتی تھی کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا وہ میرے ایک عمل کا رد عمل تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک دھمکی تھی وہ اسے طرح سامنے دیکھتے گویا ہوا تو وہ غور سے اسے سننے لگی ایما کو تو تم جانتی ہو اس لڑکی کے ذکر پر چونگی ہاں وہ اسے سب بتاتا چلا گیا اور اب وہ ساری بات حضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جہرے پر اس معاملے کے باعث نابسندگی کے تاثرات وہ دیکھ سکتا تھا مطلب وہ لڑکی آپ میں شدید انٹریسٹڈ ہے کہ آپ کا ریجیکٹ کرنا اس سے برداشت نہ ہوا اور اب وہ ان حرکتوں پر اتر آئی ہے تب ہی میں نے اس دن سوچا تھا کہ وہ خود کو آپ کے دوست کی حیثیت سے کیوں متعارف کروا رہی تھی حالانکہ آپ نے تو اسے دوست نہیں کہا تھا ساری بات کا خلاصہ اس نے کر ڈالا تھا اس کی کیریکٹر کے بارے میں میں نے مینہ کو ڈھکی چھپے الفاظ میں بتایا تھا نائل کی نظر میں وہ ابسیشن کا شکار تھی جس کی خواہش کی اسے پانے کے لیے اپنی زد پر رڑ جانے والوں میں سے چلائے دوسرے کے خیالات اور خواہشات جو بھی ہوں وہ اپنی چلانے والوں میں سے تھی لیکن نائل دوسروں کی حکم پر چلنے کا کبھی پابند نہیں رہا تھا کیسے اس کے ابسیشن کو محبت سمجھ لیتا بات صرف یہ ہوتی تو زیادہ مسئلہ نہیں تھا لیکن جو اب وہ اپنے بدلہ لینے کے لیے کریئر کے حوالے سے جو اٹیک کر رہی ہے اس سے مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس گولی کا مقصد محض دھمکانا تھا لیکن یہ وارننگ بھی ہوتی تھی کہ اگر وہ کیس ٹوپ نہ کیا تو کچھ برا ہو سکتا ہے وہ اس کے طرف دیکھتے کہہ رہا تھا وہ اس کی سرمائی آنکھوں میں استراب دیکھ سکتی تھی جو وہ اپنے لہتے میں ظاہر نہیں ہونے دی رہا تھا یہ کافی حساس مسئلہ ہے اب آپ کیا کریں گے فکر مت کرو اس کا بھی حل نکال ہوگا آپ کے بار اس نے گہری سوٹ میں جاتے کہا تھا مجھے فکر سے اسے دیکھ رہی تھی مسکرا کر اس کے بعد سے اتفاق کیا مجھے یقین ہے کہ آپ حل نکال لیں گے لیکن پلیز سب سے پہلے اپنا سوچے اپنے کریئر کا کیونکہ ہم جب تک خود کو مضبوط نہیں کریں گے اور خود کے لیے شور نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کی سیور کے لیے نہیں لڑ سکتے تابنگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں مینہ کو اس کے اپارٹمنٹ ڈراب کرنے کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ آ گیا تھا بستر پر دراز ہوا تو نہیں داخل سے کس و دور تھی اپنے اسے اپنے حصولوں اور اپنی مرضی پر کھڑے رہنے پر ایسے مسائل در پیش آ رہے تھے کہ ان سے جان چھڑانا اس کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا اسے سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا لیکن وہ بے سکون ہو رہا تھا زندگی میں بے سکونی ویسے ہی کم نہ تھی کہ کچھ لوگ محض اپنی زد پر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے اس میں تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگا رہا تھا لیکن لوگ کیوں اس کی زندگی کو مشکل بنانا چاہتے تھے ایسا کافی سالوں سے پہلے بھی ہوا تھا اور ایسا اب بھی ہو رہا تھا لیکن اب ایک بات کا فرق تھا کہ اس وقت کانائل کچھ نہیں کر سکا تھا اور اب کانائل اپنے لیے لڑنا جانتا تھا مستر پلیٹے وچھت کو گھو رہا تھا جب اس کے ذہن میں وہ خیال آیا تھا کہ اگر وہ اس وقت نہ دیکھتا اور گولی واقعی مینہ کو لگ جاتی تو کیا ہوتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بدلے کا نقصان کسی اور کو پہنچے اور وہ تو پھر وہ لڑکی تھی جس کے باتیں اس پر گہر اثر رکھتی تھی جس کے موجودگی میں اسے ہر طرح پجالہ محسوس ہوتا تھا وہ اٹھا بیٹ کی سائی ٹیبل کی گراز سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس میں سو سگریٹ نکالی اور بالکنی میں آ گیا چاند کی دھیمی روشنی سے میں وہ سگریٹ کے کش لیتے اپنے اس طرح پر کابو پانا چھاتا تھا یہ نوویل آپ کتاب نکری یوٹیپ چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں رات کے تقریباً آٹھ بچ رہے تھے اس دن وہ فارم سے چل دی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا ایڈی آپ سے سے واپس سی پر اس سے ملنے آیا تھا وہ دونوں لیونگ روم میں بیٹھے تھے ایمہ واقعی خدرناک حرکتیں کر رہے گیا کیا کوئی اور بھی ہے اس کے ساتھ اس کھیل میں شریک ایڈی نے اس کے طرف فکر سے دیکھتے سوال کیا وہ اس کے لئے اب فکر مند ہو رہا تھا وہی تو اس کا واحد دوست تھا اور اس کی ہر بات سے واقع تھا نائل نے دونوں شانے ہوئے یوں اچھکائے جیسے اچھکائے جیسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو یقیناً ہے اور وہ ایمہ کو اکسا رہا ہے مجھ سے بدلہ لینے پر کون ہے وہ ایلکس اس نے جو نام لیا اس پر وہ چونکہ ضرور لیکن زیادہ حیران ہی ہوا تھا معلوم تھا کہ وہ نائل کو اپنا رائیول سمجھتا تھا لیکن نائل اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا اور یہی بات ایلکس کو مزید اس سے متنفر کرتی تھی کہ وہ نائل کو حد درجہ مقرور سمجھتا تھا کتنا شاطر ہے وہ ایک عورت کا اپنے مقصد کیلئے استعمال کر رہا ہے وہ کہ ایمہ خود بھی کوئی نیک انسان نہیں ہے لیکن وہ تو گزدلی کی حد کر رہا ہے ویسے گویا ہوا جیسے ایلکس اس کے سامنے بیٹھا اور وہ سے کھری کھری سنا رہا نائل نے سر چھٹکا تم اب کیا کروگے نائل کیس بھی ایک تو اسی کے اببا کے خلاف ہے اس کیس کو ڈراپ نہ کرنے کی صورت میں تمہارا کریر جائے گا میں نے اس فرم کا کیس جب لیا تھا تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مخالف کون ہوگا لیکن اگر معلوم ہوتا تب ہی میں پیچھے تو کم از کم نہیں ہٹتا لیکن اب کسی نے مجھے کہا ہے کہ مجھے پہلے اپنا خیال کرنا چاہئے اور میں واقعی اس بات پر عمل کرنا چاہتا ہوں اس کا لہجہ پرسکون تھا جسے وہ کچھ سوچ رہا ہوں ایڈی نے آنکھیں جھپکتے پوچھا اور یہ کون شخص ہے جس کے بات پر تم عمل کر رہے ہو ہے کوئی اس کے پرسکون لہجے پر ایڈی نے سرس بات میں ہلایا تھا اس سے معلوم تھا کہ نائل برے سے برے حالات کا سامنا کرنا جانتا تھا اور ان کے حال نکالنا اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں وہ جو کسی بات کا جواب دینا گردانتے نہ تھے لازم جب کویا ہوئے تو چھوڑ گئے اپنا اثر مقابل پر وہ ہفتے کے ایک رات تھی لندن کے ایک نامر ہوتیال میں وہ پارٹی رکھی گئی تھی جس میں نوجوان مکلا کمیونٹی شریک تھی انفارم انفارمل پارٹی تھی جہاں رنگوں اور آنائی پر ہر سوٹھائی ہوئی تھی نائل جو انفارمل انفارمل سے کوٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا اپنے کچھ انیورسٹی کے لوگوں سے مل رہا تھا وہ پارٹی نائل کے ساتھ ان کے بھی پوسٹ گریجویٹ مکمل ہونے کے عزاز میں مرقید ہوئی تھی خوبصورت سے فراک میں ملبوس مینہ اور ڈریس شیئرٹ اور ڈریس پینٹ میں ملبوس آرہم بھی اس کے قریب ہی کھڑے تھے اور اپنے ساتھ کھڑی ایڈی سے کچھ بات کر رہے تھے نائل نے ان دونوں کو دعوت نامہ دیا تھا نائل ابھی ایک شخص سے مل کر ان کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک رکا ایما اور الیکس اس کے طرف آ رہے تھے الیکس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکرہار تھی جسے اندر سے جلانے کیلئے کافی تھی لیکن اسے کہاں فرق پڑتا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا گمان کرتا ہے ہی نائل کیسے ہو الیکس کا لہجرہ تمسخرانہ تھا لیکن چہرے کے تاثرات نارمل تھے جیسے وہ بڑے دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں نائل نے اتنی ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا میں تو ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا بے نیاز اور اپنے کام سے کام رکھنے والا سو فیصد دروست بات کی ایمہ کا لہجرہ شولے برساتا ہوا تھا نائل نے بھویں اچھکاتے اسے دیکھا تھا یہی بے نیازی تمہیں برباد کرنے کے در پر ہے میں نے تم سے محبت کی تھی لیکن تم نہیں مجھے جس طرح ریجکٹ کیا ہے اس کا نظرانہ تو تمہیں ملنا ہی چاہیے لہٰذا اب تم دیکھو کہ ایمہ کیا کرتی ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح نائل کو برباد کر دے وہ اپنی تظلیل کا بدلہ لینا چاہتی تھی نائل کے تاثرات پر کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا تھا وہ محبت نہیں تھی ایمہ جس سے محبت کی جائے اس کے خواہش کا احترام کیا جاتا ہے محبت خود کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرنا نہیں ہوتی محبت خود کو کسی دوسرے شخص کے لیے بے وکار کرنا بھی نہیں ہوتی کیونکہ محبت سے پہلے عزت اور احترام لازم ہیں اور جو شخص خود کی عزت نہ کرے وہ اپنی محبت کی کیسے کرے گا اس نے آخری بار اسے سمجھانا چاہتا اور ایمہ کچھ پلوں کے لیے سن ہو گئی تھی محض کچھ پلوں کے لیے سنائے تمہاری فارم نے یہ تمہیں ڈیسون کر دیا ظاہر ہے اب تم ہر کسی سے تو جیت نہیں سکتے نا کہیں کہیں شکست لازم ہو جاتی ہے اس کے برق سیلکس اپنی بھڑاس نکال رہا تھا جو کافی دنوں سے اس کے اندر اس کے خلاف بھری ہوئی تھی وہ نہیں برداشت کر پا رہا تھا کہ نائل اس پر کیوں ہر بار سبقت لے جاتا تھا اور یہی بات اس کو نائل سے متنفر کرتی تھی وہ چھپ ہوا تو اب نائل کے باری تھی کہنے کی کہہ لیا جو کہنا تھا اب میری سنو پہلی بات مجھے معلوم ہے کہ کون میرا سوال چاہتا ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کسی اور کی کاندھے پر اکر اپنی بندوق چلیں مطلب اتنے گرس تو ہونے چاہیے کہ اپنی لڑائی ایک شخص خود لڑ سکے دوسری بات کیے کہ زندگی میں مسائل آتے رہتے ہیں لیکن ہر مسئلے کا اختتام بربادی نہیں ہوتا تو دونوں حوصلہ رکھو اور اپنی زندگی میں اپنے آپ سے مطمئن ہونا سیکھو نہ کہ دوسروں کو برباد کر کے اتمنان حاصل کرنے کی چاہ کرو اس کا چہرہ کسی بھی تفکر سے پاک نظر آتا تھا اور لہجہ حد درجہ تھنڈا تھا اوکی بائے وہ بڑے اتمنان سے کہتا دونوں کو سخت پیچو تاب کھاتے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا لیکن ایک بات تھی کہ اس کا لہجہ اتنا قطعی تھا کہ ایما اور ایلیکس دونوں ہی اس پر قور کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کیا کہہ رہے تھے وہ دونوں ان تینوں کے پاس آیا تیڈی نے اس طرف سار کیا وہ اسے ان کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور وہاں ہونے والی بات جانے کے لیے متجسس تھے کیا کہہ سکتے ہیں اس بات کا اقرار کر رہی تھی ایما کہ کیوں وہ یہ کر رہی ہے لیکن ایلیکس جیسے لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا جو کسی کے حسد میں اندھے ہو جاتے ہیں اس نے سرڈ شٹکار ہم گویا ہوا اب آپ کیا کریں گے لارنس میں آپ کو اپنا کام نہیں کرنی دیا جا رہا فگر نہیں کرو نائل کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے سب سے نکلنے کا ہے نا مینہ نے آنکھ کے معصومیت سے ٹھپکتے ہوئے کہا تھا جس پر ودیمہ سازتی اور ساتھا ترہم بھی اور ایڈی بھی بلکل اس کے لہجے میں ایک عظم تھا وہ مسکراتی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگرے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سو نہیں ہیں دوپہر کا وقت تھا سورج کی روشنی سارے لندن کو چمکا رہی تھی موسم آج پچھلے دنوں کے مقابلے زیادہ گرم تھا نائل لانچ بریک میں اپنی سینئر کلیگ مسٹر کیون کے ساتھ ایک قریب ریسٹوران میں بیٹھا تھا میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کبھی کبھی ایسا زندگی میں ہوتا ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہو وہ کبھی آپ کو ڈیسون نہیں کر سکتا سب سے پہلے وہی آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے نائل نے انہیں ساری بات بتائی جس پر انہوں نے اپنا عرد عمل دیا نائل نے بات سمجھتے ہوئے سر اس بات ملائے You are right ایسا نہیں تھا کہ مجھے ان سے ایسی امید بالکل نہیں تھی بس مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ کسی کے دباؤں میں آ کر انہوں نے مجھے ڈیسون کرنے کی دھمکی دی نائل ان کا اعترام کرتا تھا وہ اسے اپنے جونئر سمجھ کر پیشہ ورانہ معاملات میں رہنمائی کر رہے تھے اس لئے اپنی پریشانی وہ ان سے شیئر کر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے موٹیویٹ ہی کریں گے تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگی شاید اپنے پیشہ اور کام سے خلوص رکھنے والے شخص کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اس کے کام میں دخل دے پھر بھی تم ابھی ایک نوجوان ہو تمہیں ابھی بہت اوپر جانا ہے بہت سے پہاڑ سر کرنے ہیں مشکلات تو آئیں گی لیکن خود پر بھروسہ رکھو گے تو ہی اپنے نام کی طرح فاتح رہو گے نائل بہت متاثر ہوا تھا اس بات سے یقیناً وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے جو کچھ دنوں سے کم ہوتا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ان کا کھانا آئے تھا جس کے طرف وہ متوجہ ہو چکے تھے یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں صبح باسی ہو رہی تھی سورج کی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی لارنس کی امارت کے اندر جا کر دیکھا جائے تمہینہ اپنی ڈسک پر موجود کونی میز پر جبکہ ہتھیلی تھوڑی پر جمائے بیٹھی کسی سوچ میں مہب دکھائی دیتی تھی اس کے دائیں طرف شیشے کی دیوار سے سڑک کا مصروف منظر دکھائی دے رہا تھا کچھ دیر بعد اسے طرح رہنے کے بعد وہ کوفت سے دا تاثرات لیے سیدھی ہوئی اور ارہم کو مخاطب کیا یا نائل دو دن سے نہیں آ رہے کہیں انہوں نے فارم چھوڑ تو نہیں دی ہو سکتا ہے ان کا حال چال پوچھ لو فون پر پتہ چل جائے گا کہ کیوں نہیں آ رہے آخری دنوں جب وہ آ رہے تھے تو کچھ ڈسٹرب لگتے تھے حالانکہ کہتے کچھ نہیں تھے لیکن ہم سے تو اب وہ اپنی کیفیت نہیں شپا سکتے نا ارہم کے لہجے میں اس کیلئے فکر محسوس کر کے واسودہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی نائل کو وہ دل سے اپنا بڑا بھائی مانتا تھا اور نائل بھی اسے بڑے بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا اس کے خیال میں یہ بات خوش آئند تھی کہ ارہم کے پاس اب اس کے علاوہ بھی کوئی تھا جو اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا کہاں غائب ہو اس کے غور سے اسے دیکھنے پر وہ چونکر منظر میں واپس لوٹے تھی کہیں نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو فان کروں گی میں انہیں وہ کہتی ہے وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جبکہ وہ بھی واپس اپنا کام کرنے لگا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں رات کی سیاہی آسمان پر چھائی ہوئی تھی نائل اپنے اپارٹرم نے سٹیڈی میں موجود تھا جو اس وقت نیم روشن تھا تھی کاؤچ پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ کسی فائل میں الڈرا تھا سامنے میز پر لیپ ٹپ کھلا رکھا تھا اور کچھ فائلیں پڑی تھی ساتھ میں کافی کا خالی مگ بھی رکھا تھا وہ اپنے کام میں مہر تھا جب میز پر ہی رکھا اس کا فون تھر تھر آیا اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سکرین پر مینا کا نام جکمکا رہا تھا اس نے ہاتھ میں وقت لیے فائل کو میز پر بند کر کے رکھ دیا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا ہی مینا ہائی نائل کیسے ہیں اس کے خوشمزاجی سے گویا ہونے پر مینا نے بھی اسے طرح اس کے خیریت دریافت کی میں بلکل ٹھیک ہوں تم سناو سب خیریت کہاں خیریت ہے کیوں کیا ہوا اس کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر وہ متفکر ہوا جس پر وہ فون کے اس پار مسکرہات دباتے ہوئے کہنے لگی آپ دو دن سے غائب ہیں بس اسی وجہ سے اوہ تمہارا ڈرامائی انداز بھی نا وہ ہسا تھا تو اب بتائیں کہاں غائب ہیں کہیں غائب نہیں ہوں ادھر نہیں ہوں تم یہ بتاؤ ہم مل سکتے ہیں نائل کا لہجانہ حکمیہ تھا نائل تجائی لیکن بات کو گھومانے کی وجہ اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی ضرور مل سکتے ہیں اوکی تو پھر کل ملتے ہیں شام عرم کو بھی بتا دینا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ الویداری کلمات کہتے ہیں وہ فون رکھ چکے تھے نائل کچھ لمحے فون رکھ کر ایسی بیٹھا رہا پھر وہاں سے اڑ گیا وہ باقی مینہ کی بات پر عمل کرنے چاہ رہا تھا اس کے بعد جو اس نے کچھ دنوں پہلے کہی تھی وہ اسے بھول نہیں سکا تھا اور اس بات نے اب خود اس سے عمل کروا کر ہی دم لیا تھا دوسرے طرف مینہ اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں دیوار سے ٹیک کر ٹیک لگا کر ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کھولی ظلفیں ہوا سے اڑا اڑ کر چہرے پر بکھا رہی تھی چہرے پر پر سوچ تاثرات تھے نائل نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا بلکہ کل ملنے کا کہہ دیا تھا وہ اندر سے علچ گئی تھی یہ نوول آپ کتاب نے کری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں اگلی دن فرم سے واپسے پر وہ اپنے ڈاؤن ٹاؤن کیفے میں موجود تھے کیفے میں معمول کا رش تھا بھئی گلاس وال کے ساتھ پالی میز پر نائل ان دونوں کے سامنے بہت رہا تھا سب خیریت ہے نائل اور ہم اس کے چہرے پر چھایا تھا زبزب دیکھ کر بے ساختہ گویا ہوا تھا نائل اب مدے پر آیا تھا سب خیریت ہے میں نے تم لوگوں کو کچھ بتانے کیلئے یہاں بلائے ہیں اور دونوں پوری طرح میں نے لارنس کو خیرہ بات کہہ دیا دونوں کی آنکھیں کھلی آپ پر ایما کے فادر کی وجہ سے پریشیر تھا اس لیے اور ہم نے پوچھا لارنس کے مالک اور ایما کے ڈائڈ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس کے ڈائڈ کی کمپنی پر جو چارجز تھے گویا کیونکہ وہ سیریس چارجز تھے لیکن پھر بھی کمپنی کسی فیور کے بغیر اپنا دفاع کرنے کی اہلیت رکھتی تھی لیکن ایما کے خواہش پر اس کے ڈائڈ نے لارنس کے مالک کے ذریعے نائل کو بلیک میل کرنا چاہا تھا ہاں یہی بات ہے پتہ ہے جب ہم کسی کو اپنا بہترین دیں لیکن وہ کسی کے خاطر آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو پھر خود کو قربان ہونے سے بچانے کیلئے کچھ کرنا پڑتا ہے بس میں وہی کر رہا ہوں اس کا ٹھیرہ بلکل پرزکون طرح سے وہ مستقبل کے پلاننگ کر کے بیٹھاؤ کسی کی ماتحد کام کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اپنے اصولوں کو قربان کرنا آسان نہیں ہوتا اس لئے میں اپنی فارم شروع کرنے جا رہا ہوں کیا تم لوگ اس میں میرا ساتھ دوکے اس نے ان دونوں کو دیکھا اس کی سرمائی آنکھیں اسے اس وقت کتنا مضبوط ظاہر کر رہی تھی یہ صرف وہ دو ہی جانتے تھے دونوں کو سمجھ نہیں آئے کہ اس پیشکش پر کیا کہیں مطلب وہ ان دونوں کو اتنا اہم سمجھتا تھا کہ اپنے ساتھ بطور پارٹنر انہیں شریک کرنے کی پیشکش کر رہا تھا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھی ان کے لئے اتنا ہی اہم تھا کیوں نہیں دیں گے دونوں نے ایک ساتھ کہا جس پر وہ حل کا ساسا تھا وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہز دیئے تو پھر اب سے ہم منٹور اور ٹرینیز ہیں بلکہ پارٹنر سے اگریڈ اگریڈ وہ اصم کر چکے تھے یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں دن کا وقت تھا وہ ایما کے ڈیڈ کی کمپنی کے مارت تھی جہاں وہ ابھی ابھی اپنے ڈیڈ کی آفیس سے آ کر اپنے آفیس میں بہتی تھی انہوں اسی وقت دروازے پر دستک ہونے پر اس نے سر اٹھائے بخیر دستک دینے والے کو اندر آنے کی جازت دی کامین کیسی ایما آنے والا الیکسہ ایما نے اسے ایک نظر دیکھا پھر چہرہ پھیر لیا وہ سمجھ کیا تھا کہ وہ اب بھی غیر متمین ہے اس پارٹی کو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اور ایما کے ڈیڈ نے اسے خبر دی تھی کہ نائل نے ان کے خلاف کیس چھوڑ دیا اور وہ فرم بھی چھوڑ چکا ہے اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہاں نائل نے اپنا اتمنان جو چن لیا تھا اس کے ساتھ ویسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا وہ چاہتی تھی البتہ اسے ذہنی طور پر پریشان کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی پھر بھی کہ اس کے لئے کافی نہیں تھا میں شطر رکھا تھا کہ اب تم اپنا انتقام لینے کے بعد متمین ہوگی لیکن یہاں تو کچھ اور ہی صورتحال ہے انتقام تو وہ ہوتا ہے جس میں مقابل بلکل برباد ہو جائے یہاں تو وہ اپنے ذہنی سکون کے خاطر سب خود ہی چھوڑ گیا زہرخن لہجہ تھا اور اندر سے وہ سخت چھنچلا ہٹ کا شکار تھی شاید نائل نے درست کہا تھا کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے خواہش کا اعترام کیا جاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیا جاتا ایلیکس نے تاثر سے اسے دیکھا کیا کریں اب کبھی کبھی ہر چیز سو فیصد ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی اور جو ہوتی ہے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے ایما ایما نے خواہش سے اسے دیکھا اتنی دانشمندی کی توقع اسے ایلیکس سے ہرگز نہیں تھی ایسے مت دیکھو مجھے اس سے ہرگز ہمدردی نہیں ہے میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہے گے جو ہماری قسمت میں نہیں ہے چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی شہ آج تم مجھے حیران کر رہے ہیں وہ واقعی حیران ہوئی تھی جبکہ وہ اب اپنا وقت کسی کی حسد میں برباد نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بات اس کے دل میں اس دن پارٹی میں نائل کی روئیے کو دیکھ کر آئی تھی اس سے جتنا شرطہ تھا ہوتا ہی نائل کی شخصیت اسے متاثر کر دی تھی اور اب کی بار وہ نصر انداز نہیں کر سکا تھا پہلی بار کوئی دانشمندہ آنا فیصلہ کیا تھا اس نے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب ٹینل پر پڑھ اور سو نہیں ہیں موسم بہار اپنے اختتام کی جانی بڑھ رہا تھا شام کا وقت تھا وہ تینوں ایک ریسٹوران میں موجود تھے ریسٹوران میں اس وقت رش کم تھا اور آج وہ اپنی فرم کو آفس دیکھنے گئی تھے جس میں ابھی رینویشن کا کام جاری تھا نینہ اور ارہم نے بھی لارنس کو ایک سال مکمل کرنے کے بعد خیر آباد کہہ دیا تھا وہ باقاعدہ نائل کے ساتھ تھے دونوں انہیں کارپوریٹ لاو میں اللہ میں داخلہ لے لیا تھا ارہم کو وہاں سکولرشپ آسانی سے مل گئی تھی وہ رکا کافی شاندار ہے میران نے اپنے سلش میں اس ٹراغ ہماتے ہوئے اشتیاق سے کہا اس نے سر ہلایا مجھے بھی ہر لحاظ سے بہتر لگی تھی ہم آپ نے میری بات پر عمل کر کے اچھا کیا اس نے فخریہ انداز میں کہا تو نائل نے بھی ڈرامائی انداز میں سر نیچے کر کے ہلایا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس مشورے کی قابل تمتے ارہم ان دونوں کو دیکھ کر ہسا ہے نا بس دیکھ لیں آن کتنے شاندار لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس نے گردہ نہ کھڑائی وہ مدھم سا ہسا وہ تو دیکھ لیا مجھے امید ہے ایمہ اور الیکس اب آپ کی جان چھوٹ گئی ہوگی ارہم نے اپنے سلش کا گھونٹ لے کر اس کی طرف دیکھا مینا نے جلسپی سے نائل کو دیکھا وہ دونوں صرف ان سے اپسسٹ ہیں اور کچھ نہیں اب وہ میرے پیچھے آئے تو کچھ سیریس ان کے ساتھ کرنا پڑے گا لہیٹر ہلکا تھا اور اس کا موڈ خاصا خوشکبار تھا وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے اس کی ان سے کوئی دشمنی نہ تھی ایمہ کو توجہ پسانتی ہے جو نائل نے اسے کبھی نہیں دی تھی یہی بات اسے نائل سے ابسسٹ کر گئی تھی جبکہ الیکس اسے دیکھ کر احساس سے کم طریقہ شکار ہوتا تھا کچھ لوگ اپنے سامنے موٹود انسان کو پوفیٹ سمجھتے ہیں اور ان کا مقابلہ خیر ارادی طور پر خود سے کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی انہی میں سے تھا ہر انسان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے یہ بات انسان جتنے جلدی سمجھ جائے اتنا بہتر ہے ورنہ پھر اس انسان کی طرح بننے یا اس سے سبقت لے جانے کی چاہمیں وہ خود برباد ہو جاتا ہے اور نہیں تو کیا خیر ہم ان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا اور کچھ نہیں ہے بات کرنے کو اس ٹاپک سے بیزار ہو گئی تھی نائل اور ارحم نے اس سے اتفاق کیا اور گفتگو کا رخ کسی اور طرف موٹ دیا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کراچی میں سب صویرے کا وقت تھا کسٹر میر میں ملازموں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی سب ناشتے سے فارق ہو چکے تھے اور اب گھر کے مرد آفیس جا رہے تھے راہیلہ بیگم اور نافیسہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی کسی میکزین کے ورگ کردانی کرتے اس پر تبصرہ کر رہی تھی جب ہسپٹل جانے کے لئے تیار سوہا نیچے تیز سے نیچے ہوتری تھی اور اس شکر میں اس کا پیر مرتے مرتے بچا تھا آرام سے بیٹا ہسپتال ڈاکٹر بن کر جانے مریض بن کرنی اس کے مانے ٹوکا سوری ماما اللہ حافظ ماما اللہ حافظ جی جان وہ خوش اخلاقی سلبیدائی کلمات کہتی وہاں سے جا چکی تھی پیچھے ان دونوں نے بھی اسے خیریت سے جانے کی دعا دی تھی ایسا تو وہاں روز کرتی تھی سوہا اس گھر میں سب سے زیادہ لات لی تھی سب اس سے محبت کرتے تھے اور اس کے لات اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اپ یار اتنی گرمی آت صبح سے ہی وہاں اس ڈرائیور کے ساتھ نہیں آئی تھی بلکہ خود ڈرائیو کر رہی تھی اس لئے شاید مین روڈ پر اسے ٹرافک جام اس دن کچھ زیادہ ہی برا لگ رہا تھا اوپر سے حبت اور گرمی سارے ماہول پر چھائی ہوئی تھی ایسے میں وہ پچھلے بیس منٹ سے سٹیرنگ ویل تھامے تنگ ہو رہی تھی اچانک سے آگے والی گاڑی سر آگے کے ہوئی تو اس نے موقع دے کر اپنی گاڑی آگے بڑھائی لیکن شاید رفتار تھوڑی زیادہ تھے اس لئے آگے والی گاڑی کے پچھلے حصے کو درہا سا نقصان ہو گیا تھا اس کے آنکے پھیلی کیونکہ اس کے ڈرائیونگ سے سب ہی واقع تھے اس لئے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیرہ جاتا تھا لیکن ڈرائیور ایسے افتیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں سب کو یہ یقین دلا کر آئی تھی کہ وہ خیال رکھی گی لیکن یہ کیا اس نے تو گاڑی کو ٹھوکر مار دی اب وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ اس گاڑی میں سے ایک شخص نکل کر اس کی طرف آیا سوہا نے تھوک نگلا کیونکہ وہ شخص جو یقین کام پر جانے کے لئے تیار لگتا تھا نہایت یہ سنجیدہ چہرہ لیا اس کے گاڑی کے کھلے ششے پر جھکا تھا کیا میری گاڑی کو آپ نے ٹھوکر ماری ہے بلکہ میں بھی کیسے سوال کر رہا ہوں وہاں پہ پیچھے تھی تو آپ نہیں ماری ہوگی اس شخص کے لہجے میں سنجیدگی تھی لیکن خوستہ یا اشتیال نہیں تھا لیکن وہ اس وقت خوستہ ہو رہی تھی ایک تو گرمی تھی اوپر سے یہ مسئلہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب ہسپتال پہنچے گی میس میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پتہ نہیں کون سا نیا پاکستان بنا رہی ہیں اس کا لہجرہ تنزیہ تھا جی وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ میں جان بوجھ کر کروں گی بھی کیوں میری آپ سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے بلکہ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں تو دشمنی کیسی وہ پشمانی سے کہہ رہی تھی اس کی چہری پر معصومیت سجی تھی اس سامنے والے کے تاثرات اب ذرا نرم ہو گئے تھے کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ آپ گاڑی کیوں چلا رہی ہیں جب آپ کو نہیں آتی چلانا ٹرافک جام ہونے کی ویرسوں سے بہت پرزت تھی ایسا سو ہونے دل میں سوچا گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے لیکن آجھ پو نہیں تھا تو مجھے چلانی پڑی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی گرمی میں آج اتنا ٹرافک جام ہوگا وڑا میں چاٹو یہ بابا کے ساتھ چلی جاتے ہسپتال آج تو مجھے ڈان پڑے گی صحیح والے آخری بات اس نے خود سے کہی تھی جس سے سن کر شیشے پر جھکا شک سیرے لب مسکرائے تھا اب آپ جائیں بھی اپنی گاڑی میں فری ہی ہو گئے وہ اکتاہ کہی تھی اس کی آنکھیں پھیلی اچھا ایک تو غلطی بھی کی آپ کے اور اوپر سے تیوری بھی آپ ہی دکھا رہی ہیں بلکل اچھی بات نہیں ہے اس نے مسکرائی تاثر سے سر ہی لائے تھا وہ لچ کر اسے دیکھنے لگی لیکن پھر وہ چلے گئے چلے خیر ہے جانے دی آپ کو ٹرافک پیسے بھی اب رواں ہو گئے اس کی نایت پر وہ دل میں شکر کرتی اسے اپنی گاڑی میں بیٹھتا دیکھتی رہی پھر خود بھی اپنی ہسپتال کی جانی بلاخر روانہ ہو گئی تھی یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں جیت اور فرینڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے ناویل کی نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ